پرگتی مارکہ جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی، پرگتی اور لوگوں کی قابلیت دکھاتی ہیں مہاراشت کے امروطی، اکولا اور بلڈھانا میں لوگوں کو کھارے پانی سے نجات ملنے والی ہیں یہاں کے زیادہ تر علاقوں میں زمین کی نچلی سطح میں کھارے پانی کا بھندار ہے اب عالم یہ ہے کہ یہ پانی نہ پینے کے لائک ہے اور نہ ہی اس پانی سے سچائی کی جا سکتی ہے اب یہاں باندھ بنا کر کھارے پانی کو ساف کرنی کی قوایت کی جا رہی ہے امید ہے کہ اگستہ کے ان علاقے کے لوگوں کو پینے اور سچائی کے لیے ساف پانی ملے گا یہ تصویریں مہاراشت کے امروطی سے ہیں یہاں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں زمین کے نچلے سطح میں پانی کا بھندار تو ہے لیکن زمین سے نکلنے والا یہ پانی اتنا کھارا ہے کہ اس پانی کا ایک گھونڈ بھی پینہ دو بھر ہے کہتے ہیں جل ہے تو کل ہے ان علاقوں میں جل تو ہے لیکن یہ پینے یوگے نہیں ہیں دھرتی کے ایک تہائی حصے پر پانی ہونے کے باوجود بھی ان علاقوں میں لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں کیونکہ ان علاقوں میں جو پانی نکلتا بھی ہے اس پانی کو نہ تو پیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پانی سے سچائی کی جا سکتی ہے لیکن اب اس کھارے پانی کو پینے یوگے بنانے کی قوائد یہاں شروع ہو چکی ہے دراصل بورالا گاؤں میں یہاں ایک باندھ بنایا گیا ہے خودائی کے بعد اس باندھ میں زمین کی سطح سے جو کھارا پانی نکلا ہے اسے مشین کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے اور اس باندھ کو کھالی کر اس میں بارش کا پانی روکا جائے گا جس سے بارش کا پانی باندھ میں کھارے پانی کے ساتھ آسانی سے مل جائے گا اور پھر یہ پانی پینے اور سچائی کے کام میں آ پائے گا یہاں یہ جو کھارا پانی ہے یہاں سے نکالا جائے گا اسے باہر نکالا جائے گا زمین سے اور آنے والا جو مانسون کا یا بارش کا پانی ہے وہ اس میں سمائے جائے گا ان علاقوں میں قریب 60 فیٹ تک کالی پیلی مٹی اور ریت کی لیئر ہے جو بارش کے موسم میں پانی کو زمین کی نچلی ستھا تک پہنچنے نہیں دیتی ایسے میں 60 فیٹ تک کھدائی کے بعد بارش کا پانی سیدھے نچلے حصو تک پہنچ سکے گا اور کھارے پانی کا تیڈی ایس جو یہاں فیلحال دھائی ہزار تک ہے وہ کم ہو کر پانچ ستھا تک پہنچ جائے گا پریوگ ہے یہ جوالوجیکل اس میں سے اور یہ اگر ایک سکسیسفول ہوا تو جو آج تیوڈی لیول پچیس سو ہے وہ پاس سو پہ آئے گی یعنی وہ پانی سویٹ وارٹر ہوگا اور سویٹ وارٹر ہوگا تو پانی پینے کے لیے بھی ہوگا کھیتی کے لیے بھی ہوگا سب پرکار کے کراؤپ لگا سکیں گے پچاس فیٹ پر پانی لگ جائے گا یہ وارٹر پروجیکٹ اس علاقے کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ امرواتی کے آس پاس کے ان علاقوں میں اگست مہینے تک لوگوں کو پینے اور سچائی کرنے یوگی پانی ملنے لگے گا امرواتی سے دھننجے سابلے کے ساتھ بیوری پورت گوڈیوز تودی